میاں نواز شریف کانگرس کی مثال نے یہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی اس نے ہندوستان سے انگریزوں کو بھی نکالا اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ بھی بنائی لیکن پھر اس جماعت کو نیرو خاندان نگل گیا جواہرہ نیرو نے اندرہ گاندی کو ملکہ آلیہ بنا دیا اندرہ گاندی تخت دلی اپنے بیٹوں کو منتقل کرنے کے خب میں مبتلا ہو گئی اور یوں یہ خود بھی ٹریجری کا شکار ہو گئی اور ان کے دونوں بیٹے بھی اور ملک بھی تباہ ہو گیا اور آج کانگرس کہاں ہے اس کے مقابلے میں بی جے پی ایک شدت پسند جماعت تھی اس نے کانگرس اور اقلیتوں کی نفرت سے جنم لیا لیکن اس میں کیونکہ کوئی بادشاہ نہیں تھا لہٰذا تک کا جھگڑا بھی نہیں تھا اور اس وجہ سے فریش ٹیلنٹ اور عام لوگ آتے جاتے رہے پارٹی اس کا طرح اپن تھی کہ اس میں دفتر میں جھاڑو دینے والا نرندر مودی نے بھی پرفارم کیا تو وہ بھی دو بار بھارت کا وزیراعظم بن گیا اور اب یہ تیسری بار بھی بن رہا ہے آپ میرٹ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ اور پانچ سی بڑی معاشی طاقت کے وزیراعظم نرندر مودی کے خاندان کا کوئی بھی فر سیاست اور حکومت میں شامل نہیں اس کے بعد اس وقت بھی عام چھوٹے ملازم ہیں اور یہ اپنا نام یا اپنے بھائی سے منصوب نہیں کر سکتے مودی نے اپنے دس سالہ دور حکومت میں ملک کو چار ہزار ایک سو بارہ بلین ڈالر کی اکانومی بنا دیا اس کے دور میں بھارت میں پانچ سو نئے بلین ایرز پیدا ہوئے لیکن آج تک اس پر کرپشن اور اقربہ پروری کا کوئی الزام نہیں لگا یہ باون برسے سیاست میں ہیں لیکن یہ آج بھی زمین جائدات سے محروم سادہ زندگی گزار رہا ہے جبکہ کانگرس کی قیادت پارٹی کی تباہی کے باوجود عرب پتی ہے ہم اگر کانگرس کے زوال اور بی جے پی کے عروض کی سٹڈی کریں تو ہم تین اتائش تک پہنچیں گے کانگرس کو کراؤن پرنس کی دور کھا گئی یہ ایلیڈ فیملیز بزنسمنوں سرمایہ کاروں اور ایریکٹیبلز کی پارٹی تھی جس میں نئی ٹیلنٹ اور عام لوگوں کی گنجائش نہیں تھی پارٹی میں خاندان پیدا ہو گئے تھے ان لوگوں نے ہلکے آپس میں بھانٹ لیے تھے دادا کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بھی پوتا منتقب ہوتا تھا اور وہ اہل ہو یا نہ ہو اسے وزارت بھی مل جاتی تھی اور وہ اس وزارت سے کرونوں کماتا تھا اور تین پارٹی صرف ہلکوں تک محدود تھی یہ ووٹر کو پاکٹس میں تقسیم کر کے آدھے تیرے اور آدھے میرے یا اوپر کی سیٹ میری اور نیچے کی تیری جیسے فارمولوں سے الیکشن لڑتی تھی جبکہ اس دوران ملک میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا انقلاب آ چکا تھا اور باسٹھ فیسٹھ ووٹ بینک نوجوانوں میں شپٹ ہو چکا تھا اور یہ نوجوان سیاسی خاندانوں سے نفرت میں پلے تھے بی جی پی نے کھل کر سوشل میڈیا استعمال کیا اس نے نوجوانوں کی نفرت کو ہوا بھی دی اسے اگر ہندویزم اور مسلم دشمنی میں ووٹ نظر آیا تو اس نے ایک سیکنڈ نہیں سوچا نرندر مودی نے اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے گجرات میں مسلمانوں کے سروں کے مینار تک بنا دیئے اور پاکستان کو نہیں چھوڑوں گا کا نعرہ بھی لگا دیا روایتی میڈیا کانگرس کے کنٹرول میں تھا بی جی پی نے سوشل میڈیا میں رسائی بڑھا کر روایتی میڈیا کا اثر توڑ دیا اس نے اپنے انکرز بھی ڈیولپ کر لیے اور روایتی سیاست سے نفرت کو بھی اپنی طاقت بنا لیا دوسرا اس نے سکسیت کی الیکٹیبلز کی بجائے بھارت میں لوگ آج ایم ایل اے کو ووٹ نہیں دیتے یہ بی جی پی کو ووٹ دیتے ہیں چنانچہ پارٹی آج پی ٹی آئی کی طرح جس کو بھی اپنا امیدوار قرار دیتی ہے اسے ووٹ مل جاتا ہے بی جی پی آج بھی عام آدمی کی پارٹی ہے جس میں روزانہ نیا ٹیلنٹ اور نئے لوگ اس امید سے آ رہے ہیں اگر مودی وزیراعظم بن سکتا ہے تو کسی نہ کسی دن ہم بھی بن جائیں گے سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی شخص یہ کلیم کر سکتا ہے جی نہیں لہٰذا آج مسلم لیگ بھی اسی انجام کا شکار ہے جس کا شکار کانگرس ہوئی تھی آج یہ پارٹی بھی کانگرس بن چکی ہے ہم یہاں عام آدمی کی پارٹی کی مثال بھی دے سکتے ہیں ڈلی میں کانگرس کی ویسے حالات بہت خراب تھے وجلی اور گیس کا میٹر بریشوت کے بغیر نہیں لگ سکتا تھا پینچن کی فائل بھی ایک میز سے دوسری میز تک پہنچانے کے لیے رقم لی جاتی تھی ان حالات میں کیج نیوال سامنے آیا اور اس نے روایتی پارٹی کو زندہ گار دیا یہ پارٹی دو ہزار تینا سے دلی میں برسر اقتدار ہے اور اس نے تمام روایتی سیاسی خاندانوں کا صفایہ کر دیا ہے اب ہم عمران خان کی طرف آتے ہیں عمران خان کی اٹھان جرمنی کے ہٹلر اور اٹلی کے مسلونی کی طرح تھی پاکستان پی ٹی آئی کی بی جے پی ہے عمران خان نے اپنے آپ کو موسیلینی اور ہٹلر کی طرح قوم کا مسیحہ ثابت کر دیا جس کے بعد جرمنی اور اٹلی کی طرح عوام اور سیول اور ملٹری بلوکرسی تقسیم ہو گئی اور آج لوگوں کے پاس صرف ایک آپشن بچا ہے یہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا کمیشنر راول پنڈی لیاقت علی چٹھا کی مسئل آپ کے سامنے ہے ہم اگر ان کے بیان کو سچ مان لیں تو پہلے یہ دھاندلی کراتے ہیں پھر سوچل میڈیا کے دباؤں میں آ کر اعتراف کر لیتے ہیں آپ عدالتوں کی صورتحال بھی دیکھ لیں الیکشن کے بعد عمران خان کے تمام مقدمیں سست ہو چکے ہیں جج محمد بشیر عدالت ہی نہیں گیا ریاست کے مکمل پریشر کے باوجود پی ٹی آئی نے پچانویں سیٹیں بھی نکال لیں لہذا ہمیں ماننا ہوگا عمران خان ریاست کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور پارٹی نے ریاست کی مکمل مخالفت کے باوجود اپنا وجود منوا لیا اور اب یہ دیو کی طرح ملک کے درمیان کری ہے عمران خان نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ کسی امیدوار کا ووٹ نہیں یہ صرف وہ صرف عمران خان اور پارٹی کا ووٹ ہے اور پارٹی جس کو بھی کھڑا کرے گی اور وہ کسی بھی انتخابی نشان سے الیکشن لڑے گا وہ جیتے گا عمران خان یہ ثابت کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا میری پارٹی میں عام لوگوں کی گنجائش موجود ہے آپ سنم جاوید ہوں یاسمین راشد ہوں آلیہ حمزہ ہوں شندانہ گلزار ہوں زرتاج گل ہوں یا پھر علی امین گنڈاپور آپ میں اگر سیاسی ٹیلنٹ ہے تو پارٹی کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اس شخص سے تمام روایتی سیاسی خاندان اور چیرے اڑا کر رکھ دیئے ہیں لہٰذا ہمیں ماننا ہوگا کہ وہ سٹیٹس کو جسے زلفقار علی بھٹو نہیں توڑ سکے اسے عمران خان نے توڑ دیا اب ایک بڑی طاقت ہے اور اس کے سامنے اب کوئی نہیں ٹھیر سکے گا بین نواز شریف کو اب ان حالات کا جائزہ لینا ہوگا ان کے پاس اب ایک ہی آپشن ہے یہ خاندان سے باہر نکلیں اور جماعت کو بقاعدہ سیاسی جماعت بنائیں یہ اگر عمران خان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں عمران خان بننا ہوگا یہ پارٹی کی فرنٹ رو ختم کر دیں سٹیج پر اکیلے بیٹھیں اور ان کے دائیں بائیں شریف فیملی کا کوئی فرد نظر نہیں آنا چاہیے پارٹی کو نئی ٹیلنٹ اور عام آدمی کے لیے کھولیں بلوجستان اور پنجاب میں کسی اہل شکس اور سی ایم بنائیں تاکہ سیاسی ورکرز کو یقین آسکے ہم بھی کسی نہ کسی دن وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بن سکتے ہیں پاکستان کا پہلا پولٹیکل کالج بنائیں جس میں اپنے ورکرز کو سیاسی ٹریننگ دیں سوشل میڈیا کالج بھی بنائیں جس میں ورکرز کو نئی ٹیکنالوجیز سکھائی جائے منشور کو ریسرچ پیپر میں تبدیل کریں اگر آپ نے غربت ختم کرنی ہے تو آپ کے پاس اس کا باقاعدہ پلان ہونا چاہیے ہم اقتدار میں آ کر غربت ختم کر دیں گے جیسے ناروں سے غربت ختم ہو سکے گی نہ یہ ہو سکی ہے یہ اپنے آپ کو کشمیری اور کلاس ایل اس کے ٹیکس سے بھی باہر نکالیں بزرگ سیاستانوں کی بجائے حلقوں کے اندر نئے اور متحرک لوگ لے کر آئیں عمران خان نے دوہزا چوبیس کے الیکشن میں ثاوت کر دیا ہے اب الیکشن لنے کے لئے دس بیس کروڑ روپے نہیں چاہیے بیانیاں چاہیے میاں نواز شریف صاحب دیکھ لیں ان کے امیدوار کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود ہار گئے جبکہ عمران خان کے وہ امیدوار جن کی شکلیں اور انتخابی نشانوں سے بھی لوگ واقف نہیں تھے اور جن کے بعد سیلیکشن بوت کے لئے بھی لوگ نہیں تھے وہ جیت گئے چنانچہ میاں صاحب کو اب حلقوں میں تگڑے اور پیسے والے لوگ نہیں چاہیے انہیں بیانیاں چاہیے اور یہ کارکنوں اور ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں ہوگا لہٰذا مہربانی فرما کر کارکردگی کو وفہداری سے تبدیل کر لیں آپ کو اب اپنے اردگرد مندلانے والے لوگ بھی نہیں چاہیے آپ کو فیلڈ ورکرز اور وزارتوں میں کام کرنے والے لوگ چاہیے آپ کے شیر اگر سارا دن آپ کے گھر اور دفتر میں بیٹھے رہیں گے یا آپ کے اٹھ گٹھ پھرتے رہیں گے تو یہ کام کب کریں گے اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر پارٹی اور ملک کیسے چلے گا آپ مہربانی فرما کر آج سے ستر ساتھ سے اوپر تمام لوگوں کی ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کر دیں یہ لوگ ملک اور پارٹی کے لئے بہت بڑی رکاوٹ ہیں یہ ہٹیں گے تو پارٹی اور ملک چلے گا اور مہربانی فرما کر مخصوص سیٹوں اور سینٹ میں صرف عام اور پڑھے لکھے لوگوں کو لے کر آئیں آپ یہ دونوں فورمزی سیاسی خاندانوں اور اپنے دائیں بھائیں پھرنے والے سفادشوں کے لئے وقف کر رکھے ہیں آپ کم از کم یہ فورمزی نئے اور اہل لوگوں کو دے دیں اس سے بھی یہ ملک اور پارٹی چل پڑے گی لیکن اگر آپ نے یہ موقع بھی ضائع کر دیا تو پھر آپ یقین کریں عمران خان اگلے الیکشن میں شریف کا لفظ دکشنری سے بھی ختم کر دے گا یہ الیکشن اور یہ حکومت آپ کے لئے آخری ثابت ہوں گے